پاکستانی تھکڑ میڈیا بے شک نواز شریف کو پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو بناتا رہے مگر ورلڈ ٹائم نے پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو عمران خان کو تسلیم کر لیا ہے اور آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت ورلڈ ٹائم کا جو ٹویٹ چل رہا ہے جس کے اندر انہوں نے ایک سروے کروایا تھا اور اس کے اندر انہوں نے پوچھا تھا کہ جنرل الیکشن شیڈول ان پاکستان آن ایڈ فروری نیکس ٹیئر یعنی کہ اس الیکشن کے اندر دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے کون جیتے گا انہوں نے چار اوپشن دیئے تھے پاکستان مسلمی ایک نواز شریف جس کو صرف دو فیصد لوگوں نے ووٹ دیئے اس کے بعد پاکستان پیوپل سپائٹی تھی جس کے اندر آسید علی زرداری تھا اس کو صرف ایک فیصد لوگوں نے ووٹ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کا اوپشن تھا جس کو چھانوے فیصد لوگوں نے ووٹ دیا اور جو باقی تھ ان کو صرف ایک فیصد نے ووٹ دیا یعنی کہ ناظرین نے گرامی آپ اندازہ لگائی ہے کہ اکانوے ہزار چار سو ایک ووٹ ٹوٹل ڈالا گیا اور اس کے اندر جو نواز شریف تھا اس کو صرف دو فیصد ملا یعنی کہ نون لیگ صرف دو فیصد پر رہی جو پاکستان پیوپل سپائٹی تھی وہ ایک فیصد پر رہی اور جو عمران خان تھا وہ چھانوے فیصد کے اوپر رہا اچھا اب یہ ایک تماشا تھا اب اس کے بعد جو دوسرا تماشا ہے وہ اس سے بھی زیادہ زوردار ہے جب آپ کی سکرین کے اوپر economy.pk کا ایک اور بہت بڑا سروے چل رہا ہے جس کے اندر نون نے پوچھا تھا for the general election 2024 whom do you plan to vote for یعنی کہ 2024 کے الیکشن کے اندر آپ کس کو ووٹ دینے کا پلان بنا رہے ہیں اس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف تھی 96 فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے پاکستان پی ایم ایل این کو صرف دو فیصد لوگوں نے ووٹ دیا پاکستان پیوپل سپارٹی زیرو فیصد کے اوپر کھڑی ر یعنی کہ پاکستان پیوپل سپارٹی تو دوسروں سے بھی جو عام لوگ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ان سے بھی نیچے رہی اور یہ کوئی معمولی نہیں تھا سروے اس کے اندر ستاون ہزار اسی لوگوں نے اس کو اندر ووٹ کیا تھا اور ابھی اس کے اندر ایک دن اور سات گھنٹے باقی پڑے ہوتی جنہی کہ سروے ابھی مزید چلے گا اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر ان لوگوں کو حضیمت کا سامنا ہے ان لوگوں کو شکست کا سامنا ہے اور ان لوگوں کو رسوائی اور زلالت کا سامنا ہے اب پاکستانی میڈیا کی بات کر لیتے ہیں پاکستانی میڈیا نے پہلے تو سروے کروایا تھے بہت بڑے پیمانے کے اوپر پھر ان کو نظر آیا ہے کہ یہاں پر جو ہم سروے کروا رہے ہیں یہاں پر تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ چھکے چھڑا رہی ہے سب کے کیونکہ بکاؤ میڈیا تھا ان لوگوں نے پھر اس کے بعد سروے کرنا بند کر دیا مگر عالمی میڈیا نے اب جو سروے کرنا شروع کر دیا تو ان کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں انہوں نے ان کی نینے حرام کر کے رکھ دیا انہوں نے ان کو پریشان کر کے رکھ دیا ان کو ٹینشن میں اتنے بری طرح یہ گھر چکے اتنی بری طرح پریشان ہو چکے ہیں کہ ان کے آنے والی نسلے بھی یاد رکھے گئے ان کے ساتھ کیا پاکستانی قوم دی کیا کیا تھا اب ہم مزید ویڈیو کے اندر آگے جلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنڈوں کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے کون کون سی کتنی بڑی بڑی خوش خبر یہ سامنے آ چکے پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کس طرح کا بنا ہوئے اور جو نون لیگ ہے اب اس کے رونے کا وقت کس طرح سے ہو چکا ہے یہ ساری تفصیلات آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ نے اب تک اگر ہمارے فیس بک پیج بگا فیکس کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو ضرور کر لیجے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجے کمنٹ کر دیجے شیئر کر دیجے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر د دیکھ رہے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل بگا فیکس بھی سبسکرائب کر لیجے آپ یاد رکھے گا کہ آپ کے اس معمولی سے کلک سے آپ کو شاید کوئی فرق پڑے جانا پڑے مگر ہمارے لیے یہ بہت زیادہ سپورٹنگ ہوتا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ نے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو فالو کرنے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کمنٹ کرنے اور شیئر کرنا ہر کس نہیں بھولنا اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ آنے والے وقت کے اندر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس اب ناظرین اگرام یا پاکستان کے اندر عمران خان کا جو خوف ہے عمران خان کے نام کی جو ان لوگوں کو ٹینشن ہے وہ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ اب جگہ جگہ ہر جگہ پر جو سرویز ہو رہے ہیں ان کے ریزلٹس بڑے ہی خطرناک بڑے گھمبیر اب یہ تحریک انصاف نے ٹوٹر کے اوپر ایک سروی کیا تلہ گنگ کا تلہ گنگ کے سروی کے اندر انہوں نے لکھا جی ووٹوں کا تناسو ایسا ہے کہ تحریک انصاف دیگر جماعتوں کے ووٹ ملا کر بھی دس گناہ آگے یعنی کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں اگر دیگر جماعتیں ہوں تو دس گناہ آگے یعنی کہ اب یہ ووٹ شروع ہی انہوں نے کیا تھا اپنا سروی کچھ دیر ان کو ہو گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو 111 لوگوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحر پاکستان پارٹی سے اچھا تو جماعت اسلامی تھی وہ تھی جو کم از کم دو ووٹ تو لے گئی تھی اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ ناظرین اگرامی ان لوگوں نے اپنی بدبرین جو سوچ تھی بدبرین جو لوگوں نے اپنا مائٹ سیٹ تھا اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دی اب دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو شوقت خانم تھا اس کی شوقت خانم ہوتپیٹل تھا جو اس کی فنڈنگ تھی اس کو بند کروانے کے لیے کام کیا اور اس کے اوپر اب ہیومن رائٹس کان کانسل آف پاکستان بھی میدان میں آ چکے یہ آپ کی سکرین کے اوپر ہیومن رائٹس کانسل آف پاکستان کا جو ٹویٹ چلتے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے حکومت اسلام آبات نے شوقت خانم کینسل ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا انقاط روک دیا ہے یہ ایک افسوس نہ اور قابل مضمت عمل ہے کسی فلاہی دارے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا سرسر جاتی ہے چیریٹی ہسپتال کو فنڈ ریزنگ سے روکنے کے اقدامات کینسل سے مت ہلنگ مترادیف ہے اس کے بعد انہوں نے شوقت خانم ہسپتال کا وجود کینسل کے ہزاروں مریضوں کے لیے ضروری ہے ایچ آر سی پاکستان اس طرح عمل پر تشویش کا اظہار کرتی ہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ حکومت فلاہی اداروں کے ساتھ تامن کرے یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے یہ لوگ گر چکے ہیں کتنے ان لوگوں نے اب جو آنے والا وقت ہے اس سے خوفزدہ ہو کر پاکستان کو جہنم کی طرف دکیلنے کی کوشش شروع کر دیئے کتنے ب بڑے پیمانے کے اوپر ان لوگوں نے بڑی بڑی طرح بڑے ہی افسوسناک طریقے سے پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے جو کام ہے وہ شروع کر دیئے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر وہ جو حامد میر نے کہا تھا یہ الیکشن نہیں یہ تماشا ہو رہا ہے اب اس تماشے کی ایک اور قسط سامنے آئی ہے یہ آپ کی سکرین کے اوپر سیاست ڈاٹ پی کے کا ایک ٹویٹ چل رہا ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے خبر دی گئی ہے کہ ریٹرننگ آفسر نے دستخط کے بہ پی ٹی ای امیدوار رانہ جمیل حسن کو بلا کر گرفتار کروا دیا جی میں نے کال گرفتار کروانے کے لیے کی ہے جائیں جو کرنا ہے کریں سرکاری افسر کا پی ٹی ای وکلا کو جواب آب اندازہ لگا لی جی کہ پاکستان کے اندر کتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو قانون ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو آئین ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت بہترین کام کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت دھاندلی اروج پر ہے آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو عمر ڈار ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا اسمان ڈار کے بھائی کو اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان لوگوں نے کس طرح سے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر یعنی کہ ان لوگوں نے برا پاکستان کی سیاست کو گندہ اور لچڑ کرنے کے لیے کیسے کیسے دمات کے اچھا اب جو میں نے آپ کو حامد میر کی بے آپ کو بات بتاتا تو یہ بکار خان نامی ایک صاریف نے ٹویٹ کیا اس نے لکھا رانہ سناؤلا اور عطا تارد بلوچوں کے قاتل ہیں ان دونوں نے مجھ سے لسٹ مانگی کہ ان بلوچوں کی لسٹ دیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ رہا کر دیں یا کوٹ لائیں میں نے لسٹ دی تو انہوں نے ان بلوچوں کو نکال نکال کر مارنا شروع کر دی یعنی کہ آپ دیکھیں کتنے ظالم صفاق کتنے گرے ہوئے یہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے شوروں کے لیے احتجاج کر رہی ہیں اب ان کو نکال نکال کے پھر ان کو مارنا شروع کر دیا خدا ان ظالموں سے پاکستانی قوم کی جان جڑوائے خدا ان لوگ کہ یہ لوگ پاکستان کی اوپر مسلط رہے تو پھر آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کا مزید مشکل ہو جے گا مزید ٹینشنز ادا ہو جے گا امران ریاض خان بھائی کے حوالے سے الحمدللہ خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت جل پاکستان کی جو صحافت ہے اس کو ایک مرتبہ پھر سے جوائن کرنے جا رہے ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر سے وہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے سپورٹ کریں گے اور پاکستان کے حق کے لیے وہ آواز بلند کریں گے بہرار پاکستان کے اند چل رہی ہے جو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں ان حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہے ہیں وہ ابھی یہ ٹویٹ دیکھیں آپ نیا پاکستان کا ٹویٹ آپ کی سکرین کے اوپر چلے کہ میاں مالی سے امران خان کا تجویز کنندہ گرفتار یہ حال ہے ان لوگوں کا کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر کس طرح سے آنے والے وقت کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے اس کو دو نمبری کے ذریعے جیتنا چاہت ہیں پاکستان کا جو آئین ہے پاکستان کا جو قانون ہے اس کو کس طریقے سے یہ مکمل طور پر نہ صرف ان کو اس کو ختم کر چکے بلکہ ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کو بھی پریشرائز کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو بھی خوف زدہ کرنے کی بات کرنے ہیں ان کو ٹینشن دلوانے کی بات کرنے ہیں کہ جو بھی پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کرے گا ووٹ کرے گا اب اس کو پھرانے والا وقت جو ہے اس کے لیے بڑا خطر نہ ہوگا اور پاکستان کے اندر جو الیکشن تماشا کی ایڈ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لے کہ یہ جو انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کا ایک ٹویٹ چلے ہے یہ آپ کی سکرنگ کے اوپر سامنے آ رہے ہیں انہوں نے لکھا الیکشن کمیشن کو اب تک ہماری طرف سے ستتر شکایت دچ کروائی جا چکی ہیں جہاں پر ہمارے امید واران کے تجویز اور تائید کرندگان کو اٹھایا گیا ہے یہ ریٹرننگ آفیس میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا ریٹرننگ آفیس اس وقت کلوں کی مان سیل کے گئے ہیں اور مقصد صرف تیریفی کے انصاف کے امید واران کو سکرونٹی کے مرحلے کو عبور کرنے سے روک رہا ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر اس وقت چل کیا رہا ہے پاکستان کی جو عوام ہیں اس کے ساتھ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر سیادتی کی جاری ہے جو اور جو الیکشن تھا اس کو ثبوت آس کرنے کے لیے جو ہماری جو نام نہات جو ہماری نگران حکومت ہے یہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو پروپو لوگوں نے یہی تماشا جاری رکھا اگر آپ لوگوں نے یہی حالات جاری رکھے تو پھر ہم سے امداد کی کوئی امید نہ رکھنا ہم سے یہ امید نہ رکھنا کہ ہم آنے والے وقت کے اندر تمہیں سپورٹ کریں گے ہم آنے والے وقت کے اندر تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور جکین جانئے کہ پاکستان کے لیے جتنا حساس وقت تھا ہماری پی ڈی ایم کے ٹولے نے ہمارے نگران حکومت کے ٹولے نے ہمارے میڈیا نے ہمارے نیب نے ہماری عدالتوں نے ہم پاکستانی لوگوں نے چینل دیکھنا چھوڑ دیا